بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ پاکے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ بھی ہوں گے آج کی ویڈیو ہے لڑکیوں کے لیے نہیں ہے آج کی ویڈیو ہے ہماری لڑکیوں کی امیوں کے لیے تو جتنی بھی آنٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو آج آپ کے لیے بہت خوشی کا دین ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دن بہ دن جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہے ہیں آپ کے چہرے کے اوپر جھوڑی آنے شروع ہو گئی ہیں آپ کی سکن کے اوپر جو ہے وہ مچورٹی آ چکے ہیں تو آپ بہت مچور مچور سے لگتی ہیں تو آپ کو ابھی بچی بچی لگتا ہے یا پھر آپ کو ابھی بہت نوجوان دکھائی دینا ہے تو آپ کو بلکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں آج کی ویڈیو سپیشلی میرے چینل کے اوپر پہلی ویڈیو ہے جو میں گفت کرتی ہوں اپنی ویورز کی مدرز کو تو آپ تمام دیکھنے والے ویورز کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے ویڈیو کو کلک کیا تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکیں تو ہم آج جو پیک بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کے چہرے سے بڑھاپے کی اثار کو ختم کر کے آپ کی سکن کو دوبارہ سے نوجوانی کی طرف لے جائے گا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں کس کو بنانا کس طریقے سے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا فریش الویرہ جیل کا ایک پیس کہیں سے بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ کو مارکیٹی الویرہ جیل اس عمال نہیں کرنی آپ کو بلکل فریش الویرہ جیل کا ایک پتہ لے لینا اور اس کے ایک چھوٹا سا سلائس کاٹ لے جس طریقے سے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا اب یہاں پہ میرا بستی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے کیونکہ میرے سے یہ اچھے سے کٹنگ نہیں ہو رہا آپ بہت ہی سلیپی سائے ہینڈ سے سلیپ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ اگنور ماری اور جلدی سے یہ دیکھیں کہ اس پیک کو بنانا کیس طریقے سے اس پیک کے محض چند دفعہ کی استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی سکن سے جھوریاں ختم ہو گئی ہے آپ کی سکن فیر ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی چہرے سے داگ دبے غائب ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ ان شوٹ یہ کہ ایک ہم سے نوجوان دکھنا شروع ہو جائیں گی آپ میں اور آپ کی بیٹی میں کوئی فرق کم کم ہی دیکھ پائے گا تو چلیے یہاں پہ الویرا جل کو اچھے سے میں نے بیچاری کو کاٹ لیا اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کریں گے اور اس کا ایک جل تیار کریں گے بلینڈر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں ہینڈ کی مدد سے اس کو تیار کیا ہے اب یہاں پہ فائنلی جل ہمارا ہو گیا ہے تیار تو چلیں دیکھ لیتے ہیں ایک باول میں سب سے پہلے دو چمچ ہمیں ایڈ کریں گے الویرا جل پھر سے بتاریوں فریش الویرا جل استعمال کریں گے دوسرے نمبر پہ آٹھ سے دس باداموں کا اچھے سے پاودر بنا کے آپ رکھیں اس کو سٹور کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی ڈیلی نہیں بنانا پڑے ایک چمچ بادام کا پاودر اور یہ تیسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا چیز یہ آپ کی کچھن میں پائی جاتی ہے ذرا دماغ پہ زور دیجئے اویلیبل نہیں ہے میرے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے آپ کا یہ مسئلہ بھی ہو گیا سول اچھے سے مکس کریں دل اور جان سے تاکہ آپ کو زیادہ اچھے ریزالٹس مل سکیں اب میں یہاں پہ بول بول کے تھک گئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائیوں میں آئندہ بھی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آسکتے ہیں پیک ہو گیا تیار تو جتنی بھی مچور آنٹی ہمیں دیکھ رہی ہیں مائنڈ بلکل مات کریے گا مچورٹی آئی جاتی ہے میری بھی سکن کے اوپر آنا شروع ہوئی گئی ہے تو اچھے سے اس کو اپلائی کر دیجئے گا اپنے چہرے کے اوپر اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اپنے دل کو تھام کے کیونکہ پندرہ منٹ کے بعد آپ کو بہت اچھا ریزالٹ ملنے والا ہے تو پندرہ منٹ کا ویٹ کریں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ اچھے سے ہو گیا ڈرائے بیک گراؤنڈ پر آنے والے شور کے لئے بہت بڑی ساری معذرت پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو کر دیا واش آپ بھی اپنے چہرے کو واش کر کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ساف کر لیجئے گا ساف ٹاول سے آپ کی سکن اک دم سے ٹائٹ ٹائٹ آپ کو فیل ہوگی اس کے بعد کوئی بھی گھر میں موسچرائزر بڑا ہے تو اپلائی کریں اگر نہیں ہے تو پھر بھی کرنا ہے پھر کیسے کرنا ہے پھر آپ کو الویرہ جل استعمال کرنے ہیں اپنے چہرے پہ لگا کے چھوڑ دیں آپ اسے ڈیلی بیس پہ اپلائی کریں اس پیک کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے انکل استعمال کریں انٹیاں استعمال کریں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو پرفیکٹ ریزالٹ ملیں گے اور آپ واپس جوانی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اچھی ڈائیٹ لیں تاکہ اندر سے بھی آپ کی جوانی بڑھ جائے تو اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں جی اپنی جوانی کو مینڈین رکھیں اپنی خوبصورتی کا ڈیر سارا خیال رکھیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں لیکن لیسن سے چھٹی نہیں ملے گی لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں تو میرے دوسرے چینل سبجی لائبریر کو ضرور وزرٹ کریے وہاں پہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ویڈیوز ملتی ہیں تاکہ آپ کو ان سے بھی تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ